پلواما میں بھی آتنکہ حملے کی نندہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے دلی سے لے کر لندن تک لوگ پاکستان کے ورود میں اتر آئے ہیں لندن میں لوگوں نے پردرشن کیا اور پاکستان کے خلاف جم کر ناری بازی کی ورود میں لندن میں بھارتیوں نے پاکستانی دکانوں سے سامان خریدنے کا بہشکار کر دیا یہ جو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بھارتی ہے پردرشن کاری ہیں جو کی پاکستانی اچھا یوک کے سامنے پلواما حملے کو لے کر ورود پردرشن کر رہے ہیں تصویریں لندن سے ہیں جہاں پر بھارتیوں نے اس حملے کو لے کر اپنی ناراضگی اور اپنے غصے کا اظہار کیا بلواما حملے کے بعد دیش بھر میں غم اور غصہ ہے شہیدوں کی یاد میں انڈیا گیٹ پر لوگوں نے کینڈل مارش نکالا اور شہیدوں کو فردھانجلی دی ایک کے بعد ایک دیش کے تمام حصوں سے اس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر ان چالیس ویر سپوتوں کو سماج کا ہر حصہ چاہے وہ چھاتر ہو چاہے وہ یوہ ہو یا بزنس مین ہو یا نوکری پیشہ ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی شردھانجلی دے رہا ہے کہیں کینڈل مارش نکال رہے ہیں کہیں پر لوگ ورود پردرشن کر رہے ہیں کہیں پر لوگ مون رہ کر شردھانجلی دے رہے ہیں ان ویر سپوتوں کو جن کو دھوکے سے پاکستانی آئیس آئی آئیس آئی آئیس اس کے ساتھ مل کر جو کی گئی کاروائی ہے اس میں ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا اس کا ماسٹر مائنڈ پاکستان میں ہی بیٹھا ہے آرمی کے بیس ہاسپیٹل میں علاج کروا رہا ہے لیکن لوگ بھارت میں غصے کے باوجود سیومت رہ کر اس میں ویرود پردرشن کر رہے ہیں تین تصویریں ٹی وی سکرین پر انڈیا گیٹ دلی سے پنچ کلا سے اور بیلاس پور سے ہر کہیں لوگ ترنگے کے ساتھ کینڈل کے ساتھ مارچ نکال رہے ہیں ان آتماوں کو اس وقت نمن کر رہے ہیں پلوامہ ہوئے ہیں آتنگ کی حملے سے لوگ دیشور میں ہر جگہ غصہ ہیں کینڈل مارچ بھی نکال رہے ہیں پنچ کلا میں ٹرانس جنڈر سماج نے آتنگ کی حملے کے ویرود میں کینڈل مارچ نکالا اور پاکستان کے خلاف نارے بازی کی ٹرانس جنڈر سماج پنچ کلا میں آگے آیا اس خملے سے اس کو بھی اتنی ہی پیڑا ہوئی لیکنہ دیش کے دوسرے کسی ناغرک کو کسی شخص کو اور انہوں نے کینڈل مارچ نکال کری اپنی پیڑا اپنی ویرود اپنے مصے کا اظہار کیا پلوامہ ہوئے شہید جوانوں کے لیے چھتیس گل کے بلاس پور کے تار باہر ریلوے فاتک سے سرگٹی بنا چوک کا کینڈل مارچ نکالا گیا اس دوران لوگوں نے بھارک ماتا کے جائکارے لگا اور پاکستان مردہ بات کے نعرے بلند کیوں بلاس پور جہاں پر آپ تیسری تصویر دیکھ پا رہے ہیں یہ چھتیس گل کے بلاس پور کی ہے خلال تین تصویریں آپ کے ٹی سکرین پر اور پلوامہ ہملے کو لے کر بھارت کا ہر شخص غصے میں ہیں بولی ووڈ نے بھی ہملے کو لے کر کڑا اعتراض جتایا ہے پرسوہ یہ بہت ہی دکھ کا سماجہار ہے کہ ہمارے اتنے ینگ نوجوان سولجرز اور کھن ان سچا بیڈ مینر اس سب پروٹسٹ وگر ہے یہاں پہ ایسے دکھا ہوا کرنے کے لئے نہ کرے گے لوگ کیونکہ اگر کچھ دینا ہے اگر کچھ بھاونا دکھانا ہے تو ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پریوار کے ساتھ میں بھی جھوڑی ہوئی ہیں میرے مطرح میں بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو کسانوں کے بیٹے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں تو مجھے معلوم ہے ان کی بھاونا کیسی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ جھوڑیں ان کو مدد کریں جیسا آرتک سہایتہ ہو وہ سب دینا چاہے انسان کریں گے ہیوک یہ تو ایسے چلنے والا نہیں ہے گسہ دیش میں ہے گسہ ہر حصے میں ہے ہر کوئی اس بات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ آخر کب ان ہتھیاروں کو ان کے انجام پر پہنچا جائے گا چھوڑے سبرکہ وقت